ساتھیوں یہاں پر میں آج آپ کے سامنے ایک نئی ہوم ریمڈی کے ساتھ حاضر ہوں اس ریمڈی میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ چکن کو گھر کے اندر آسانی سے گریل کر سکتے ہیں تو چکن گریل کرنا چولے کے اوپر چکن گریل کرنا بڑا آسان ہے دیکھیں اس ریمڈی میں کہ کس طرح سے میں نے چکن کو گریل کیا عموماً چکن گریل کرنے کے لیے چکن کا پریس پیس چیوز کیا جاتا ہے یعنی پیس کو چکن کے پیس کو گریل کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے ایکسپیرمنٹ کیا میں نے چکن کے لیگ پیس لیے یہ تقریباً میرے پاس 1.5kg کے قریب میرے پاس یہ لیگ پیس ہے تو میں نے اس پر ایکسپیرمنٹ کیا جو کافی ہاتھ کام جاب رہا ہے یعنی یہ مین مسئلہ اس کا ہوتا ہے کہ گوشت کے گلنے کا تو یہ کافی اچھے طریقے سے گل چکا ہے یہ کہ مجھے اس کو پکانے میں تقریباً 30 سے 35 منٹ لگے وہی چکن گریل کرنا ہے جو آپ کا پندرہ دا سے پندرہ منٹ پر ہونا تھا تو وہ مجھے تقریباً 30 سے 35 منٹ ٹیسٹ کو لگے لیکن یہ کہ یہ چکن بریسٹ جو گریل کیا جاتا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ لیکن یہ جو لیک پیس ہیں ان کا دیکھنے میں بھی اس کے لک اچھی اور کھانے میں بھی یہ ٹیسٹ تھوڑا یونیک سا ہے تو اس کو بنانے کے لیے دیکھتے ہیں کیا لینا ہے اس کے لیے میں نے لسن کے تقریباً 20 سے 25 جوے لیے یعنی ایک لسن کی گٹی لیے اس میں تقریباً 20 سے 25 جوے اس کے آگئے یہ میں نے دیسی لسن لیے اس کے جوے جو ہے اس لیے یہ زیادہ ہوگی ویسے تو جو لسن ہے عموماً کافی وہ موٹے اس کے جوے ہوتے ہیں تو وہ آپ 10 سے 12 لے لیں تو ساتھ میں نے یہ ادھرک کا چھوٹا سا پیس لی ہے چونکہ میرے پاس چکن کام ایک دار میں ہے یعنی میں نے صرف دو ہی لیک پیس لی ہے تو اگر آپ فیملی کے حساب سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ مسائلہ اس سے زیادہ لینے تین میں نے سبز میر چلی ایک چھوٹا صدرک کا پیس لیا اور سات میں نے لسن لیے اب ہم اس کو بیٹر میں ڈال کے اچھا سا بیٹ کالیں گے یعنی یہ میری نشن تیار کر رہے ہیں تو سبز میر چلی ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر لیمون کا جو رس ہے لیمون جو ہمارے پاس ایک میں نے لیمون لیا اس کا رس نچوڑ لیں گے لیکن لیمون نچوڑتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے لیمون کا رس ڈالتے ہوئے کہ اس کے اندر اس کے سیڈز نہ جائیں تو رس کو اچھا سا اس کے اندر ڈال لیں میں نے لیمون اس لیے لیا کہ کیونکہ مجھے چکن کے ساتھ ہے یہ لیمون کا جو ہے ٹیسٹ یہ اچھا لگتا ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں دہی بھی آرٹ کر سکتے ہیں سات مزید مسائلیں میں نے آدھا چمچ نمک لیا دو چھٹکی کے قریب میں نے ہلتی لی آدھا چمچ میں نے کالی مرچ لی اور تقریباً آدھے سے تھوڑی زیادہ ہے یعنی ایک چمچ کے قریب قریب میں نے سرح مرچ لی اب ان مسائلوں کو بھی اس کے اندر ڈالیں گے مسائلے بھی آپ ڈال کر اس کو اچھا سا مکس کر کے بھی آپ دوسری چیز مارے پاس آگئے چکن تو چکن کو میری نیشن کے لیے اس پر کٹ لگانے ضروری ہیں تاکہ جو مسائل ہے وہ چکن کے اندر اچھے طریقے سے رچ پاس جائے یعنی اس کا فلیور جو میری نیشن کا ہے یہ جو ہم نے لسن ڈال ہے گرین چلی ہے لیمن کا جوس ہے تو یہ اس کے اندر شامل ہو کر اس کے اندر رچ پاس کے اچھا سا ٹیسٹ دے گا اب یہ میری نیشن میری تیار ہو کی ہے تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے اس میں لگائیں کہ جو ہم نے کٹ لگائے ہیں کٹ کے پیسز کے اندر بھی آپ مسائلے کو اچھے طریقے سے لگا لیں تو یہ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ تقریباً اس کو پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تو پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے اور کوشش کریں چونکہ آج کل سمر سیزن ہے تو میری نیشن کے لیے اس کو ریفریجیرٹر کے اندر رکھیں تو ریفریجیرٹر کے اندر رکھنے سمر سیزن ہے چونکہ گرمی ہے یہ نہوکے باہر رکھنے سے یہ بو چھوڑ جائے یا حراب ہو جائے تو جتنی زیادہ گھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھیں گے اتنی اچھی اس کی میری نیشن ہو جائے گی تو یہ تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکالا ہے اور ایک میرے پاس گریل پلیٹ موجود ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں آئل لگانے کے لیے آپ کے پاس برش موجود ہے تو برش کے مدد سے اس کو اچھا سا پھلا لیں نہیں تو دوسری صورت میں ٹیشو آپ ٹیشو لے لیں اور ٹیشو کے ساتھ آئل اچھا سا اس کے اندر لگا لیں اب چلے کے جو فلیم ہے وہ اس کو ہم پہلے فل ہیٹ دیں گے تاکہ یہ ہماری جو پلیٹ آئی اچھی سی ہیٹ اپ ہو جائے اچھی سی گرم ہو جائے تو اس کے بعد دوسری چیز ہم یہاں پہ کیا لیں گے سوری جب اچھا سی ہیٹ ہیٹ اپ ہو جائے تو آپ آگ آہستہ کر دیں اور اپنی پلیٹ کے حساب سے جو بھی آپ کے پاس برطن کوئی برطن ہے جو اس کو فلی کور کریں فلی کور کریں فلی کور کرنے کا مقصد یہ تھا چونکہ یہ لیک پیس ہیں وہ جو بریس پیس ہوتا ہے اس کو اتنا کور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اب میں اس کی سائیڈ تقریبا پہنے پندرہ میٹ کے لئے اس کو کور کیا تھا پندرہ میٹ کے بعد جو ہے میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی تو سائیڈ چینج یہ دیکھیں یہ سائیڈ اس کی چینج کی تو ایک سائیڈ اس کی تقریبا کافیاتک پک چکی ہے اب آپ یہ نہیں سمجھیں گے یہ جل گیا بلکہ یہ جو ہم نے میری نشن لگائی تھی یہ تو مسالہ آئی اوپر لگا ہوا ہے اس کو آپ نائف کی مدد سے یا فوک سے کسی بھی چیز سے آپ اس کو آسانی سے اس کو پر سے اتار لیں تو یہ دیکھیں کہ اس کا کلر بڑا اچھا گیا اب سائیڈ چینج کرنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ جو ہر میرے پاس نانسری کڑھائی کا ڈکن تھا اس سے تقریبا دوسری سائیڈ کو بھی میں نے پندرہ میٹ کے لئے ہلکی آنچ پر کور کر دیا پندرہ میٹ کے بعد یہ تقریبا فل ریڈی ہے یعنی یہ تیار ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اندر سے گال چکا تو اس طریقے سے آپ چکن کو گریل کریں ساتھ اس کے آپ رائتہ لیں کیچپ لیں یا جو بھی چیز ہے اس کے ساتھ اس کو شرب کریں اس سائیڈی کو آپ سرور ٹرائی کیجئے گا آپ دیکھیں گا کہ اس کا ٹیسٹ جو تھوڑا منفریت سا ہے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں وہ کھانے میں بھی ان کو اچھا لگے گا اور آپ کو یہ پیش کرنے میں بھی زیادہ اچھا لگے گا تو اس رائتہ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لیکن بات پہ ہی میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کر شکریہ